بھاراشت میں اتحاس اپنے آپ کو دھوراتا منظر آ رہا ہے اور خاص طور پر اگر ممبئی کی بات کرے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ممبئی میں نبے کی دور کی واپسی ہو رہی ہے نبے کے دشک میں آپ کو یاد ہوگا کیونکہ اس طریقے سے دعوت ابراہیم گینگ کا وچہ سوا کرتا تھا روزانہ ممبئی کی سرکوں پہ خون بہا کرتا تھا جبران اگاہی کے لیے لوگوں کو فان کال کیے جاتے تھا اور کچھ اسی طریقے کا ماحول اب ایسا لگ رہا ہے کہ ممبئی میں واپس لوڑتا منظر آ رہا ہے میں اس وقت موجود ہوں ممبئی کی بروولی علاقے میں اور آپ میرے پیچھے ابشیک گوسالکر کا گھر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ان کا پارتیف شریر رکھا گیا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے پارتیف شریر کے درشن کے لیے یہاں پر ان کے جو رشدار ہیں وہ پہنچ رہے ہیں دراصل بیتی گروہار کی شام ابشیک گوسالکر کی ہتیا کر دی گئی تھی ہتیا کرنے والے شخص کی پہچان مورس کے نام سے کی گئی ہے اور انوکھی بات اس ہتیا کی یہ رہی کہ پوری ہتیا کو جو ہے وہ لائیو انجام دیا گیا فیس بک لائیو کے دوران اس ہتیا کو کیا گیا اور ہتیا کرنے کے بعد جو مورس نام کا آروپی ہے اس نے خود بھی خودخوشی کر لی دراصل ہوا یہ کہ مورس نام کا آروپی جو ہے جو ہتیا کرنے کے بعد جس نے آتمہتیا کر لی اس نے سب سے پہلے ابشیک گوسالکر کو اپنے آفس میں بلایا یہ کہتے ہوئے کہ وہ جو پرانی رنجش ہے دونوں کے بیچ میں وہ اسے بھولانا چاہتا اور ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہے علاقے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے ایسا کہتے ہوئے پہلے مورس نے ابشیک گوسالکر کو اپنے دفتر بلایا دفتر بلاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مہلاؤں کے لیے انہیں ساری باتنا ہے اور اسی کام کے لیے آپ کو ہم نے بلایا ہوا ہے اور علاقے میں جو ہے وہ پرانی رنجش کو بھول کر علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا اس کے لیے ہم ایک بار پھر سے مل کر کام کریں گے جیسے ہی باتچیت ختم ہوتی ہے ویسے ہی مورس جو ہے وہ اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے جگہ سے اٹھتا ہے اور ایک کے بعد ایک ابشیک گوسالکر پر پانچ گولی جو ہے وہ داگ دیتا ہے آنن فانن میں ابشیک گوسالکر کو نزدیک کے اسپتال میں علاج کے لیے بھرتے کرائے جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے کڑی پڑی آسوں کے بعد بھی ابشیک گوسالکر کی موت ہو جاتی ہے ان کے گھر کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سرکشا کے نشتری سے یہاں پر پولیس کا جماوڑا ہے اور ہزاروں کے سنگھیا میں ابشیک گوسالکر کے جو سمرتک ہیں رشتدار ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تاکہ انتیم درشن ان کا لے سکے بتائیے جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد دودھاکڑے بھی یہاں پہنچیں گے اور پارتیو شریعت کار درسن لیں گے آپ کو بتائے کہ یہ کوئی ایک ایسا پہلا معاملہ نہیں ہے اگر حال فلحال کی گھٹنا پر آپ دھیان دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے ابھی بیتے ہفتے ہی ممبی سترے تھانے کے اولاستگر میں بی جے پی ویدھائی گنپت گائیکوارڈ نے ایکنا شندے گھٹ کے جو پرمک ہیں شہر پرمک مہیش گائیکوارڈ ان پر پولیس ٹیشن کے اندر زمینی بیوات کے کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک کئی گولیاں داگ دی تھی جس معاملے میں جو گنپت گائیکوارڈ ہیں وہ اس وقت پولیس کے گرفت میں ہیں اور مہیش گائیکوارڈ کا علاج چل رہا ہے وہی دوسری طرف پونے میں دین دہاڑے بیتے مہینے ایک گینگشٹر کی ہتیا کر دی جاتی ہے تو جس طریقے سے جو ہتیا کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں گولی کانٹ کی وارداتیں مر رہی ہیں اس کو لے کر وپکش لگاتار سرکار سے سوال کر رہا ہے اور سوال کانون ویشتہ کو لے کے کی جا رہی ہے کہ آخر کار مہاراست میں ہو کیا رہا ہے کیا مہاراست میں ایک وار پھر سے نبی کی دشک کی وابشی ہو رہی ہے ایسا سوال وپکش کی طرف سے کیا جا رہا ہے سوال یونٹی کی طرف سے اب تو اتنا بھی کہا جا رہا ہے کہ مہاراست میں جو موجودہ سرکار ہیں اس کو برخاص کیا جائے اور راست پتی شاشن لگو کرنے کی مانگ سنجے راؤت کی طرف سے کی گئی ہے وہیں دوسری طرف وپکش لگاتار آخر مکھ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو مہاراست میں لگاتار گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں چاہیے وہ گولی کانٹ کی گھٹنا ہو جبران فیروتی کی گھٹنا ہو تو ان سب گھٹناوں کے لیے راجے سرکار ذمہ دار ہیں گرہ منتری جو ہے مکشی منتری مکشی منتری ایکنا شندے ذمہ دار ہیں اور ان سبھی چیزوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے جو سرکار ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور راج میں راشت پتی شاشن لگو کر دینا چاہیے کامنا میں دھرمیندر پانڈے کے ساتھ کرشوہ اٹھاکو ریوی پی نیوز مومبائی